السلام علیکم آج کا ولوگ شروع ہوتا ہے چاند رات سے سہر آپی کو انویلپ کے لیے کچھ سامان اور پرنٹ شاہیے تھے تو لائبہ آپی کو انہوں نے بھیج دیا پھر وہاں ان لوگوں نے مختلف شاپ سے کچھ سامان لیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے اور پھر یہاں ہمارے پاس آرڈر آیا تھا جن میں ان کو تین بچوں کے لیے انویلپ بنوانے تھے جس کی پرنٹ کے لیے پکچرز انہوں نے خود شیئر کی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سپیشل انویلپ بھی بنوائے تھے انویلپ کو سپیشل لک دینے کے لیے ہم نے اس میں کچھ پولنز اور بیرز بغیرہ ایٹ کی تھی اور دوسرے انویلپ میں ہم نے ایکرینلک شیٹ چیوز کی تھی یہ انویلپ جنہوں نے ہمیں آرڈر کیے تھے ان کو بہت زیادہ پسند آئے بھائی اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو امی نے ان کے لیے کچھ گفٹس دے لیے تھے ممکن تھا کہ آج یا کل میں چاند نظر آ جائے گا اس لیے امی نے جو ہے اس کو پیک کرنا شروع کر دیا تو لائبہ آپ ہی نے سوچا کیوں نہ اس کی ویڈیو بنائی جائے جس میں امی نے سوٹ تذبی پین ٹوپی وغیرہ رکھی سمان پیک ہونے کے بعد امی کو جگہ تھوڑی خاری لگ رہی تھی تو ہم نے امی کو آئیڈیا دے امی کیوں نہ چوکلیٹ ڈال لیتے ہیں امی کو چوکلیٹ بہت زیادہ پسند ہے تو امی کو یہ آئیڈیا بھی بہت پسند آیا کیونکہ بھائی چوکلیٹ کھاتا نہیں ہے تو امی نے کہا کہ بات میں تو میرے پاس ہی آنی ہے چلو چلیٹ سے ایٹ کری ہی دیتا اس کی اندر پھر امی نے اس میں انجولا پرک کر نیٹ سے اس کو پیک کر دیا اس میں فینسی لک دینے کے لیے دو کلرز کی نیٹ ایٹ کر دی اور یہ ہے اس کا فائنل لک بھائی کو مزید سے گھر آنے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا اور ہم سے برداشت نہیں ہوا لیکن اس میں ان کو سوٹ پیک کروانا تھا تو ہم نے اس کی بھی ویڈیو بنا لی یہ آرڈر ہمیں رات کے بارہ بجے نانی کی طرف سے ریسیف ہوا نانی کو مامو کی انویلپ بہت زیادہ پسند آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بھی کچھ انویلپ بنا دو نانی نے تو سستا انویلپ بنانے کو کہا تھا لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ ایکسپنسیو ہو گیا کیونکہ پرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں چھے سو والے پرنٹ کو اس میں لگانا پڑا سہر آپ کو یہ ڈڑتا کہ نانی کی انویلپ پسند آئے نہ آئے اس کی وجہ سے انہوں نے ڈیفٹرنٹ کلرز کی گرفٹ پر استعمال کیے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بھائی بہت زیادہ بھوک کر رہے ہیں تو انہوں نے آتے ساتھ ہی انہوں نے بھوک کا نارہ شروع کر دیا پھر ہم نے یہ آرڈر رات کے بارہ بجے پلیس کیا اور ہمیں یہ آرڈر تین بجے ریسیب ہوا دیر سے آنے کی وجہ سے ایک تو ہماری بھوک بھی ختم ہو گئی تھی اور اس کا ٹیسٹ بلکل بھی ہمیں پسند نہیں آیا اور پھر یہ ہمارا لاسٹ آرڈر تھا چاند رات کا جس کو ہم نے رات میں ہی ڈسپیچ کر دیا تھا پھر ہم نے کچھ دیر آرام کیا صبح عید تھی اور گھر ہمارا کو زیادہ ہی پھیلا ہوا تھا تو ہم کچھ دیر ہی آرام کر پائے اور پھر ہم نے گھر کا کام کیا ہمارا آج کا ویڈیو یہاں ختم ہوتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ